حسن صاحب کل جو آپ نے بیان دیا وزیراعظم شہباز شریف کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد کہ الیکشن نئے سینسس پہ ہونے چاہیے آپ کا وہ بیان بڑا سخت تھا آپ نے کہا وزیراعظم کو کوئی سیاسی سمجھ بوجھ نہیں ہے اور یہ اسی قسم کا بیان ہے کائرہ صاحب پھر کل رات ہمارے پرگرام میں تھے چونکہ وہ وزیراعظم کی کابینہ کا حصہ ہیں تو انہوں نے اتنا سخت بیان دینے سے گریز کیا لیکن پیپلز پارٹی واضح ہے کہ نئی مردم شماری کے حوالے سے سی سی آئی میں ووٹ نہیں دے گی حسن صاحب شریدہ میں ایک چیز پہلے سب سے کلیر کر دوں کہ میں نے کوئی ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے کہ جس میں کبھی بھی کسی سیاسی قیادت کے حوالے سے یہ زبان استعمال ہو کہ اس کو کوئی سوج بوجھ نہیں ہے شہباز شریف صاحب میرے سی ایم بھی رہے ہیں میں بے شک اپوزیشن میں تھا میں ان کا اتحادی بھی رہا ہوں میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں میں نے ان کی ذات کے حوالے سے کبھی بھی بات نہیں کی کہ انہیں سوج بوجھ کوئی نہیں بڑے سمجھدار ہیں بڑے اچھے ایڈمنسٹیٹر ہیں نہیں لیکن اس بیان کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ یہ بیان سیاسی سوج بوجھ کا بیان نہیں ہے یہ تو آپ نے کہا تھا نا نہیں نہیں میں نے یہ الفاظ ہی استعمال نہیں کی کل سارے میڈیا پر ریپورٹ ہوا کہ آپ نے کہا کہ وزیراعظم شباز کا یہ بیان سیاسی سوج بوجھ کا نہیں ہے یعنی کہ وزیراعظم نے ایک بے وقوفانہ بیان دیا نہیں میں نے یہ نہیں کہا آپ میرے پر کون سے الزام لگائی جا رہے ہیں میں نے جو کہا ہے میں اس کو اون کرتا ہوں میں نے آج بھی کہا ہے کہ انہوں نے اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں نہیں لیا اور ابھی جیسے بلال صاحب کہہ رہے تھے بار بار جتنی دفعہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی گائیڈنس لینی چاہیے ان کی پارٹی کی قیادت ہے انہیں ضرور لینی چاہیے لیکن انہیں اپنے اتحادیوں سے مشاورت اس سے زیادہ کرنی چاہیے بلکل ان کی گائیڈنس میں کوئی ڈیسیجن کر دے وہ ہمیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کی گائیڈنس کے بغیر کرنا بھی نہیں چاہیے لیکن اتحادیوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اعتماد میں نہیں لیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ بڑا واضح موقف ہے کہ ہم فل فور الیکشن چاہتے ہیں کوئی ماورہ آئین ہم نہیں چاہتے آئین کی جب وہ مدت پوری ہو جو ٹائم ختم ہو اس پہ الیکشن ہونے چاہیے